موسیقی 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 میں پاس لوہے کا چمچہ ہے چونکہ میں بزاری سپیل میں بنا رہی ہوں تو طریقہ بھی تھوڑا بزاری ہوگا ہے جس سے بہت جھٹ پٹ بن جائے گی اچھا اس بات کا دھیان دکھنے آپ نے کہ آپ نے جو دل اور گردے لیا ہے وہ آپ نے پہلے سے عبار لینے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے ان کو عبار لینے اچھا اب پیاس گولڈن ہونا شروع گیا ہے تو میں اس میں لہسن ڈالوں گی اپنے لہسن کو زیادہ فرائنی کرنا ہے بس ہلکا سا چمچ چلانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں جو بھی ہماری مسالے جاتے ہیں وہ ڈالیں گے اب ساتھ ہی ہم اس میں دل اور گردے لیا ہے اچھا اب آپ نے دیکھا کہ اس میں موشن نہیں ہے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا دہیں ڈال کر اس کو دھومتے جانا ہے دہیں ہم نے ڈالتا خوشک ہو گیا ہے اب ہم باقی دہیں ڈال دیں اچھا جب بھی آپ دہیں کو کھانے میں استعمال کریں بھنائی کیلئے استعمال کریں تو یہ کرنا چاہیے کہ دہیں ہوتا ہے اس کو آپ پیالی پر اچھے سے پھینٹ لیں اس کو دھوڑا سا پتلا کریں پھر آپ جس میں چیز میں ڈال رہے ہیں اس میں ڈالوں سے کیا ہوتا ہے کہ جو دہیں ہوتا ہے اس کی نا وہ چھوٹی چھوٹی سے پھٹ کریاں سی بن جاتی ہیں وہ نہیں بنتی وہ اچھے سے مسالہ بن جاتا ہے اچھا آپ دیکھیں ہوں کہ دہیں ہمارا اچھے سے خوشک ہو چکا ہے بہت ہلکا سا اس میں کہیں 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 ہے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھا سا بن گیا ہے تو اس ٹیچ پہ ہم نے اس میں ٹماتر اٹ کر دینا ہے ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے ہلا دیا ہے اب ہم اس میں مرچ ڈالیں گے اب آپ نے اس کی آنچ ہلکی اردنی ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر کے رکھ دیں گے اچھا جی ناظرین دس منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کے اوپر سے ڈھکھنا ٹاؤں گی اچھے سے تیار ہو چکا ہے ایک بار ہم اس میں چلنچ ہلاکے سلٹ پڑک دیں گے اب اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی لیمن اور ادرک اس میں جائے گا دھنیا اب یہ بلکل ریڈی ہے ہم اس کو کرتے ہیں سر موسیقی 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 موسیقی